بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں قرامت مغلہ اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی نقوی صاحب الیکشنز میں صرف بارہ دن باتی ہیں نیہ صاحب پر عزم ہے کہ انہوں نے چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننا ہی بننا ہے نظر بھی آ رہا ہے کہ پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ عزم پورا ہو جائے جیدے فرض کر لیتے ہیں کہ نیہ صاحب چوتھی مرتبہ وزیراعظم بن جاتے ہیں تو کیا ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی زندگی پرسکون ہو جائے گی اور ان کے لیے تدار کے مزے ہی مزے ہوں گے لیکن اکرامت مغل صاحب ویسے تو گیون سینیریو میں جو پاپولاریٹی کا عالم ہے میاں صاحب کا یہ فرض کرنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اب آپ اتنا کوشش کر رہے ہیں اتنا زور لگا رہے ہیں چاہی رہے ہیں تو میں فرض کر لیتا ہوں اور اس ہائپو تھیکل سینیریو پر بات کر لیتا ہے میاں صاحب چوتھی مرد با فضل اعظم بن لے ایک بات میں آپ کو بتا دیں جو پاکستان کی صورتحال ہے معاشی صورتحال سیاسی صورتحال آئینی بہران جو اوورال اس وقت ملک کی کنڈیشن ہے کوئی بھی شخص ہو چاہے وہ عمران خان ہو چاہے نواز شریف ہو شباز شریف ہو مدیم نواز ہو بلاول بھٹو زرداری یا عاصف علی زرداری چاہے مولانا فضل الرحمان ہو کوئی بھی شخص جو آ کر اقتدار پر بیٹھے گا نا اس وقت پاکستان میں اقتدار کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے وہ کانٹوں والی کرسی ہے اور مسائل سے بھرپور ہے لیکن میاں صاحب کے اوپر ویسے ہی ایک خورد بینے لگی بھی ہوں گی بڑا مایکروسکوپک ان کے اوپر جو ہے وہ چیک موجود ہوگا میں اصل میں تو اس معاملے کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہے جو لوکل سینیریو ہے میں آپ کو تھوڑا سا اسلامباد سے دور ٹرابل کروانا چاہتا ہوں حسائل صرف آگستان سے تو نہیں آتے نا باہر سے بھی آتے ہیں چینل چلتے ہیں بھر میں بھی یہ بات نہیں کر رہا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ آئیں گے انہیں پتا ہے نومبر کے مہینے تک آپ کو ستائیس ارب ڈالر چاہیے وہ کہاں سے آئیں گے ریمیٹنسز کیسے بڑھانی ہے انڈسٹری کو کیسے ریوائب کرنا ہے ایکسپورٹ کیسے بڑھانی ہے ایف بی آر کا کیا کرنا ہے جو ایسے ادارے ہیں جو خسارے میں ہیں اور مسلسل خسارے میں ہیں اور ملک کے اوپر بوجھ بن گئے ہیں ان کا کیا کرنا ہے وہ جو وزارتے اور محکمے درست طریقے سے کام نہیں کر رہے ان کا کیا کرنا ہے حکومت کا خرچہ کیسے کم کرنا ہے ٹیکس نیٹ کو کیسے بڑھانا ہے ایف بی آر کا کیا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ ایک بہت بڑی طویل فرست ہے معاشی سائیڈ کے اوپر پھر جس طریقہ اگار کے دہت آپ آئے ہیں ماشاءاللہ سے اس کے لیے جس طریقے سے آئین اور قانون کی بھجیاں اڑائی گئی ہیں ان زخموں کو کیسے سینا ہے الیکشن تو لیٹ ہوا ہے بہر آکے ہوا ہے جب آٹھ فروری کو ہو جاتا ہے اس اینڈ کے اوپر کیا کچھ کرنا ہے پھر سیاسی اعتبار صحیح جو ٹیمپریچر ہے اس کو لاؤن کیسے کرنا ہے عمران خان کا کیا کرنا ہے وہ جو لوگ نو سو مائی کے باقی کو اپیسوڈ کو کلوز اب کیسے کرنا ہے پھر زندگی تو نہیں چلتا رہے گا مطلب اس ملک نے آگے بڑھنا ہے جن کو سزائیں ہونی ہیں ان کو سزائیں ہونی ہیں جن کو چھوڑنا ہے ان کو چھوڑنا ہے ایک محول بہتر بننا ہے نا اس ملک کا جی تو جو لوگ قید ہیں ان کا کیا کرنا ہے تو خواتین قیدی ہیں ان کا کیا کرنا ہے عمران خان کو سزا ہونی ہے نہیں ہونی ہے یہ پورے یہ تو چیلنجز ہیں داخلے طور کے اوپر ہے اور اس مہمیہ صاحب کی آہ چوہتر سالہ زندگی میں جو ان کی آہ اوورال جو چیزیں وہ کرتے رہے ہیں پچھتر میں سال میں وہ کیا مختلف کر پائیں گے جو چوہتر سال میں نہیں کر سکے یہ یقینا ایک پہلی ہے جی جو بوجھ لی جائے گی آفٹر ایٹھو فیبری کے پچھتر میں سال کیا آپ نے ایسا اوٹ آف ڈو باکس کرنا ہے جس سے جو آپ پہلے نہیں کر سکے چوہتر سال مختلف آپ جو بھی شخص جیتا ہے نا ان میں سے کوئی بھی شخص ہو جاتا ہے آہ درداری صاحب ہو جاتا ہے ملابال نماز شریف آہ فضل الرحمان صاحب عمران صاحب کوئی بھی ہو جاتا ہے اس نے مقیم بننا ہے شہرائی دستور کے ساتھ ہی ہے وزیراعظم ہاؤس جو اور ظاہر ہے کہ لوگوں کو چمکتی لشکتی ہوئی گاڑیاں نظر آتی ہیں پروٹوکالز نظر آتے ہیں دورے نظر آتے ہیں تمام ملک کی آہ نظروں کا مرکز جو ہے وہ نظر آتا ہے وہ شخص اس شہر اقتدار سے اس وقت گیارہ ہزار تین سو سڑھ سٹھ کلومیٹر دور جی ایک ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اور وہ ڈیویلپمنٹ اگر آہ ایونچلی اسی طریقے سے ہو گئی جیسے نظر آ رہا ہے جی میں کانٹیکسٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں کہ ایکسٹریم پہ کیا ہو سکتا ہے اور مینیمم کیا ہو سکتا ہے اس صورت میں جی امریکہ میں بھی الیکشن ہے بھائی ہم ہم واشنگٹن ڈی سی اور امریکہ میں اس وقت کیا چل رہا ہے یہ میاں محمد نواز شریف کے لیے جاننا سمجھنا ان کی پارٹی نے جو کیا ہے تین خبروں کا ریفرنس دوں گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا جو ہے وہ صورتحال بن رہی ہے یہ بی بی سی میرے سامنے تین دنیا کے بڑے معروف اور موکر جریدیں موجود ہیں یہ ہے جناب ڈی گاڈین اور اس میں ایک اوپینین تیس چھپا ہوا ہے there is still a way to stop ڈانالڈ ٹرمپ but time is running out ڈی ابھی بھی اگرچہ کوئی نہ کوئی راستہ ہے کہ ڈانالڈ ٹرمپ کا راستہ روکا جا سکے لیکن اب وقت بہت کم رہ گیا سہی ریپبلیکن میں ڈانالڈ ٹرمپ کے مقابلے میں اس وقت نکی ہیلی جو ہے نا جی وہ ایک نسبتاً وہ candidate ہیں جو ان کو within the party presidential nominee کے طور پر out complete یا out ڈرمپ کر سکتی تھی بٹ اب واضح نظر آ رہا ہے جی نیو ہیمشائر کے بعد آئیوہ میں جتنے ٹرمپ کے مخالفین ہیں ان کی ملا کے جو پرفارمنس تھی اس سے آگیا ہے ڈانالڈ ٹرمپ اچھا اور یہ جناب جناب جوناثن فریلین کا جو آرٹیکل ہے اس کا میں آپ کو صرف ایک ریفرنس دے دوں the few republicans who have not succumbed to the cult of donald trump cling to love to one last hope they are crossing their fingers that on tuesday night the ex-president's march to his party's nomination will be halted or at least delayed by a defeat in the new hampshire primary at the hands of the former governor of south carolina nikki heli but it is a thin hole یہ صورتحال تھی اور اس کے بعد new hampshire کا result آتا ہے جس کے اوپر bbc report کرتا ہے new hampshire primary nikki heli's heli fights on but this is ڈرمپ's party now ھم کہ ٹرمپ نے جو ہے وہ سارے معاملات تلپٹ کر دی ہیں اور ٹرمپ کے بارے میں آہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ابھی ناصر قیوم ہیں باقی دوست ہیں امریکا میں امریکا میں امریکا میں جائرے گوز میڈیا کو بھی پولو تو کرنا پڑتا ہے نا جب آپ اکلام کر رہے ہیں تو جس سے بھی بات ہو رہی ہو یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت ایک ویو بن رہی ہے ہم ہم جانلڈ ٹرمپ کے قانونی معاملات اپنی جگہ پہ آدالتوں کا سامنا اپنی جگہ پہ لیکن popularity کی ویو میں جانلڈ ٹرمپ اس پار اہیڈ آف جو بائیڈن میں آپ کو پہلے ریفرنس دے دوں آہ نیو یارک ٹائمز کا جی جنہوں نے ڈیووس آہ میں جو ورڈ لیڈرز ہیں پوری دنیا کے اور بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے سی ای اوز ہیں وہ ڈانلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں اور امریکہ کے فیوچر سینیریو کے حوالے سے دین ایل کم اینڈ ٹیل یو کہ کس طریقے سے یہ معاملہ نیا محمد نواز شریف کے لیے اور نون لیگ کے لیے اوورال شرف نواز شریف کا فیس نہیں میں کہہ رہا اوورال نون لیگ کے لیے کس طریقے سے یہ تباکن ہو سکتا ہے یہ ہے جناب نیو یارک ٹائمز نیو یارک ٹائمز رپورٹ کرتا ہے اکنسنسز امرجز ایٹ ڈیووس ٹرمپ ویل ون ری الیکشن یہ باقاعدہ تقریباً اتفاہ کرائے ہیں جتنے بھی ورڈ کمیونٹی ہے کہ ڈانال ٹرمپ دوبارہ الیکٹ ہو جائے گا اس سال اور اس میں انہوں نے باقاعدہ بہت سارے لوگوں کو پورٹ کیا کہ جو ڈیووس میں جو آئے ہوئے پہ لوگ وہ ظاہر ہے کہ اوپل نہیں تو یہ بات نہیں کہتے لیکن جس سے بھی آپ پرائیوٹلی پوچھتے ہو یہ باتا ہے کہ وہ رہے ہو گئے کہ جو چکر ہی نہیں ہے جو بائدن جو ہے اس کو سوری اس کو جو ہے آہ امریکہ کی تاریخ کے کمزور ترین صدور میں شمار کیا جائے گی دیکھیں اس کے دور میں جو معاملات خراب ہوئے ہیں اتنے آہ امریکہ کی حالیہ تاریخ دیکھیں نا اتنی زیادہ صورتحال ہیں ایک کے بعد ایک شگاست نا چائنہ کو کنفرنٹ کرنے کا کہا ناکام یوکرین والا افغانستان سعودی اربیہ کے ساتھ میں اس کو پرائی آف ڈا ورلڈ بنا دوں گا پھر اس کے بعد وہ اپنا مانگنے کے لیے اپنا گھٹنوں کے بل چلکے وہ گیا بندہ اور اس نے جا کے تھا کہ اپنی تیزی پرڈکشن بڑھا تو ڈانلڈ ٹرمپ اپنی تیزی پرڈکشن بڑھا تو ڈانلڈ ٹرمپ کی نسبت جب آپ دیکھتے ہیں تو جو بائیڈن نے خود کو ایک ایک ریجی نٹ کوو کیا تمام انڈ کے اوپر ایک سٹرانگر یو ایس پریزیدن ڈی اونلی ہو یا جس اینڈ جو اینڈ کورڈ ہے نا جو بائیڈن کا وہ ہے ڈانلڈ ٹرمپ کوئی بھی ساتھ دے پاتا کوئی بھی تھوڑی سی شرم ہے اور غیرت جائے گا وہ الیکشن لڑتا ہے اس کے خلاف سو ہی اب آپ آ جائیں کہ اگر ڈانلڈ ٹرمپ یعنی آہ آپ کا پروری کا الیکشن ہے پروری کے انڈ میں آپ کی گورنمنٹ فارم ہو جاتی ہے مارچ اپریل میں جون جولائے آگست سپیمبر آکٹربر نویمبر نائن منس نائن منس ڈاؤن ڈی لائن آپ کو پتا چل جاتا ہے فرسٹ ٹیوز ڈی آف نویمبر کے بعد جب یہ ریزلٹس والا سلسلہ ہو جاتا ہے دو سے چار دن میں اور چل جاتا ہے کہ مسٹر سو ان سو is going to اور میس سو ان سو کیونکہ مشیل اوباما کا بھی چل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سٹرونگ پرنٹینڈر کے طور پر سلوک بائیڈن کے اگنسٹ آ جائیں صحیح ویسے تو مائیک پومپیو کی بھی نظر ہے بات کے لوگوں کی بھی ہے بٹ ڈانلڈ ٹرمپ کا مطلب کیا ہوگا میاں ساتھ کے لیے کیا ہوگا میاں ساتھ کی پارٹی کے لیے کیا ہوگا پاکستان کے لیے کیا ہوگا بیسے تو اپنی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس وقت امریکہ کے جو اوورال آہ دنیا کے حوالے سے پولیسی ہے اس میں پاکستان پریوریٹیز کی لسٹ میں بہت نیچے بہت بہت سارے مسائلہ امبار ہے لیکن ڈانلڈ ٹرم جو ہے وہ ایک بڑا ہی جیسے کہتے ہیں کہ انکنوینشنل ان ان آرکھوڈاکس ٹائپ کا شخص ہے یعنی وہ بڑے نی جرک ریاکشنز دیتا ہے عجیب غریب گفتگو کرتا ہے اس نے وہ بندہ جس نے ٹوٹر کے اوپر ڈپلومیسی شروع کی ہے ہم بانی ہے اس کا جی سفارتکاری سٹی ڈپارٹمنٹ کو نہیں پتا ستائیس تاریخ کو ستائیس جنوری کو اس نے اعلان کر دیا کہ میں جا رہا ہوں لی پبلک جی آف ایڈیا پہ میں گیسٹ ہوں گا ٹیس گیسٹ ٹوٹر کی سے پتا چلا یہ دیا کہ امی اے کو بھی نہیں پتا تھا سٹی ڈپارٹمنٹ کو بھی یہ ریپورٹ چلی تھی اس کے اوپر جی ڈائریکٹ بات ہوئی کہا اس نے ٹوٹر کے اوپر رناؤنس کر دیا رات کو پارٹی کی صبح سوکر اٹھا پاکستان کے خلاف ٹوئٹ گھاڑ دیا جواب میں عمران خان وہ یاد ہے کہ ایک بڑا سخت ایکسچینج ہوا تھا اب ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے ان کا آغاز جس طریقے سے ہوا تھا میاں محمد نواز شریف وزرعظم تھے پاکستان میں دوزار سولہ میں ڈانلڈ ٹرم جو ہے وہ پرائم منسٹر اور جب پریزنٹ الیکٹ ہوئے آہ یعنی کہ ابھی انہوں نے چارج تو نہیں سمبھالا تھا تو پوری دنیا سے مبارک بادوں کی ٹیلی فون کال شروع ہو جاتی ہے ہمارے وزرعظم کو بھی موقع مل گیا ان کی ٹیلی فون کے اوپر گفتگو یہ مریم نواز صاحب ہم دنوں جو ہے وہ سمبھالتی تھی انتظام و انسلام میڈیا سیلف ہم تو وہ ان کو پتا چلا کہ ڈانلڈ ٹرم نے تک یہ باتیں کی ہیں ہم ہم باؤ جی کے ساتھ تو باؤ جی کے ساتھ ان تم وہ ڈانلڈ ٹرم تو جس طرح کہا ہے اس نے اسی طرح بات کرنی تھی you're a wonderful man of a wonderful ڈانلڈ ٹرم کتنے انٹیلیجنٹ ہو پاکستان کے لوگ کتنے خوش نصیب ہیں انہیں تمہارے جیسے رہے ہوگا یہ پلیزنٹریز اس کی کوئی تھوڑا سا ظاہر ہے کہ خوشی میں ہوگا پارٹی موڈ میں ہوگا الیکشن جیتنے کے بعد اس نے کر دی باتیں اب ان کو یہ نہیں پتا کہ جناب یہ چیزیں چلانے والی نہیں ہوتے ہیں تو انہوں نے جناب وہ سارے کا سارا جو ہے جو اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹیکسٹ ہے موڈھا کے موڈیا کو جاری کر لیا کہ ڈانلڈ ٹرم نے تو یہ چاہ رہے تھے کہ جو پاکستان میں پنامہ کا اور یہ سارے صورتحال چل رہی تھی اور جو لیگل بیٹن تھی نواز شریف کی اس میں بڑا فائدہ ہو جائے گا وہ بیک فائر کر گیا ڈانلڈ ٹرم کی ٹیم نے پاکستان کے فورن آفیس کو اور پھر سٹیٹ دیپارٹمنٹ کے ترو انہوں نے دنائے گا ان کا یہاں سے بہت بات ہی نہیں ہوئی پھر اس کے بعد پاکستان کو اپنا بیان واپس لینا پڑا اور ادھر سے ایک چھوٹی سی پریس ریلیس جاری ہوئی پھر اس کو ہم نے بھی ہون کیا اور یہ تھا آغاز لیکن آن ورڈ ہم نے دیکھا کہ جب جو بائیڈن الیکٹ ہوا اس سے آن ورڈ نون لیگ کا پیپلز پارٹی کا جو جو پاسچرنگ تھی ڈانلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اور جو جو بائیڈن کے حوالے سے وہ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ کبھی بھی نہیں آپ کو یہ دیکھیں جس وقت جو بائیڈن الیکٹ ہوا ہے نومنبر کی ساتھ یا آٹھ تاریخ کو جا کے کلیر ہوا ہے کہ جو بائیڈن تھوڑا سا ڈیلیڈ ڈیلیڈ آپ کے پاس ریزلٹس ہے اور رولہ بھی بن گیا تھا نا جی 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 اسی سے تو کیپٹل ہیل جناب مریم نواز کا میسے جا رہا ہے احسن اقبال کا میسے جا رہا ہے پیپلز پارٹی کا پیپلز پارٹی کے بہاف پہ زرداری کے بہاف پہ میسے جا رہے ہیں اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں شادیاں نے تصاویر میڈیا کو بھیجی جا رہی ہیں پرانی اپنے دور کی کہ جناب جب نون لیگ نے اپنی تصویریں زرداری صاحب نے اپنی تصویریں لگا کہ جب وہ ہی اس وائس پریزیڈنٹ براک اوباما جی جی تو اس وقت جو ملاقاتیں ہوئی تھی ان کی تصاویر ایک تصویر میں جو بائیڈن ہاتھ رکھ کے نواز شریف کے کندے پہ کھڑے گئے ہیں اور وہ کیا اور انہوں نے جو بائیڈن کے حوالے سے جو کانگریچولیٹ کرنا تھا وہ تو کر دیتے ہیں انہوں نے وہاں پر کام یہ کیا کہ احسن اقبال صاحب اور نوندی کے لوگ انہوں نے ٹرمپ کا نہ صرف ملاق اولانا شروع کیا اس کے حوالے سے جو گفتگو کی احسن اقبال صاحب نے کیا کہ کہ امریکہ کے لوگوں نے جو آہ ڈانلڈ ٹرمپ کو منتخب کر کے پاش غلطی دوہزار سولہ میں کی تھی آج امریکہ کے لوگوں نے جو بائیڈن کو منتخب کر کے وہ غلطی صدار رہی اور اب وقت آگیا ہے کہ جو دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کے لوگوں نے غلطی کی تھی امران خان کو الیکٹ کر کے اب وقت آگیا ہے کہ اس غلطی کو ہم بھی صداریں اور امران خان کو بھر بھیجیں پھر ایک آہ آرٹیکل تھا واشنگٹن پوسٹ کا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو بائیڈنز آہ رائز ٹو پاور اس کو جناب انہوں نے ایسین اقبال نے اس کی تصویر کو ٹویٹ کیا اور اس کے اوپر لکھا کہ ہمارے پاس بھی یہاں پر ہے ایک ڈیماغ اور اس کو بہت جلد بھرکا راستہ دکھا دیا جائے گا اور احران کن طور پر جو امریکی سفارت خانہ ہے اس نے اس کو اور پھر پاکستان کی شیری مزاری شیری مزاری شباز گل ان کے بڑی ایک ہارٹ ایکسچینج شروع ہو گئی انہوں نے بیانات دینا شروع کر دیئے امریکی سفیر کی طلبی ہو گئی دفتر خارجہ میں اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو جو بائیڈن کا وقت تھا اس میں پہلا رابطہ جا کے ستائیس جنوری کو ہوا ہمم نومبر گزر گیا ڈیسیمبر گزر گیا جنوری کے مہینے میں آپ کا پہلا ٹیلی فون کال ہوا جب اینٹنی بلنکن نے فون کیا شاہ محمود قریشی کو ہم نے یہاں سے پریس ریلیز دی کہ کوئی بہت بڑا مارکہ ہو گیا ہے ہم اور یہ یہ باتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر اس نے دو لائن کا ٹویٹ کیا کہ میں نے تو فون کیا تھا یہ اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کرنی ہے اچھا آن ویڈ جو ساری صورتحال ہے اس کو میں مائنس کر دیتا ہوں کہ عمران خان اور آہ جو بائیڈن کے حالات کیسے رہے لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جس وقت دانل ٹرم پرائم منسٹر تھا آج بھی جب آپ پاکستان میں فورن آفیس کے لوگوں سے پوچھتے ہیں یا اس وقت جو پی ایم آفیس کے انتظام انسرام کو انتظامی معاملات آپ کو سبھال رہے تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں امریکہ کے صدارتی دفتر میں پریزیڈنشل آفیس میں اتنا آسان ایکسس کبھی بھی نہیں پاکستان کا رہا جتنا ہے ڈانل ٹرمپ کے دور میں رہا آفٹر جولائیز میں تھے صحیح جولائی دوہزار اننیس سے پہلے عمران خان صاحب کو بھی نون لفٹ دی بلکہ اس نے یکم جینوری کو نیوئر نائٹ کے فورن بعد رات پارٹی کرنے کے بعد صبح ہی صبح ایک داغا تھا جس کے اوپر خلبلی مچ گئی تھی اور ایک سٹینڈ آف ٹائپ آف سچویشن ہو گئی تھی لیکن پھر اوپر تلے تین ملاقاتیں ہوئی تھی اس کے بعد دنیاں کے کچھ لیڈرز ہیں جن کے بارے میں بعد میں ریپورٹس بھی آئیں کہ یہ لوگ تھے جن کو بڑا ایزی ایکسس تھا جن کو دونلڈ ٹرمپ آئیٹ آئیٹ انکلوڈڈ تیہ بردوان جی آہ کے گولف گولف کورس میں بھی جا کے ہون جو ہیں وہ دونلڈ ٹرمپ کو بتایا گیا اور انہوں کہا ہے بڑی جلدی آپ ان کے ساتھ رابطہ کروا گیا جائر بالس نیرو محمد بن سلمان جی جی یہ وہ لوگ ہیں جن کا بڑا ایزی ایکسس تھا لیکن پھر جیو سر اور ظاہر ہے کہ اسی کی وجہ سے آجا پھر ایک چاہت بھی موجود تھی ہم پاکستان کی ایڈمنسٹریشن میں بھی کہ ڈانلڈ ٹرمپ ہی الیکٹ ہو جائے اور انڈیا میں بھی یہ تھی انہوں نے تو ہاوڈی موڈی کا ایونٹ کیا ڈانلڈ ٹرمپ نے اور انہوں نے نمستے ٹرمپ کا ایونٹ کیا عمدہ باد میں اور پھر جب پورگرام ہو رہا تھا وہاں پہ جو مسکر ہوا تھا مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا اسو دلی کا دورہ وہ ساری یہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے پہلے تو ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف وہ پوری کیمپین چلائی چلیں وہ کیمپین پھر وہ ہو جاتی اس وقت تو چلیں آپ حکومت میں نہیں تھے نا آپ پاکستان کے ایک پوزیشن پارٹی تھے آپ گورنڈ ٹرمپ کے خلاف بیان دے رہے تھے وہ ڈریڈ گا ہے اور ابھی بھی دیکھیں یہ کیسے ہوگا ممکنہ طور پر اب ہوتا یہ ہے کہ جب ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تو ماتوب ہوگئے چلے گئے جو بائیڈن بن گئے یہ جب ان کی یہاں پہ ریجیم چینج ہوتا ہے اور امریکہ is notorious for ریجیم چینج ہمم without going into details تھا نہیں تھا اس میں موجود رہتے ہیں کوئی آپ کو لکھا نہیں دے گا ہم نے ریجیم چینج کیسے ہم نے حکومت کا تختہ ہوتا دیا ہوا تھا نہیں ہوا تھا بٹھ بٹھ ایور تکیس عمران خان نے اس کو بہت بڑا ایک strong case جس وقت یہ لوگ اقتدار میں آئے تو اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے ڈانلڈ ٹرمپ کا پیچھا نہیں چھو رہا اب آپ آ چکے ہیں حکومت میں اب آپ بن چکے ہیں وزیر آپ press conference کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ امران خان اور ڈانلڈ ٹرمپ ایک جیسے ہیں آپ press conference کرتے ہیں کہ capital hill پہ یہ ہوا تو یہاں پر یہ ہونا چاہیے آپ اس کو تشبیح دیتے ہیں پھر trumpian style of politics کو آپ criticize کرتے ہیں پھر آپ کیوبا کی مثالیں دیتے ہیں کہ کیوبا بنانا چاہتا ہے نورٹ پوریا بنانا چاہتا ہے یہ بانلڈ ٹرمپ والا امریکہ بنانا چاہتا ہے and officials of the پاکستانی government they started doing this and noon league یہ سب کچھ کرتی رہی اور ایک واضح دور پر ایک campaign اور ایک تاثور موجود ہے اس جب وہ ڈانلڈ ٹرمپ پولز اپاٹ جی اب ہم نے دیکھا کہ جتنا مرضی ہو جائے کہ آپ انٹرنیشنلی ڈپلومسی میں ممالک کے ساتھ ایسے نہیں کرتے ہیں پھر آپ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ exactly وہ ایسا کرے گا the least he would do is کہ وہ کھلکہ کھلکہ بدلہ ضرور لے گا نا صحیح آپ کو ایک ڈسٹنس رکھے گا جو بائیڈن نے بھی ان کو کیا دے دیا چنچہ آپ لوسی کے بعد شباہ شریف صاحب نیو یورک گئے اقوائم متحدہ جنرل اسمی جلاس میں شرکت کے لیے آپ کے علیدہ سے ملاقات تو اور بات ہے ایک جو ریسیکشن ایز اوست وہ امریکہ ہمیشہ کرتا ہے دیتا ہے ایک ریسیکشن اور اس میں جتنے بھی دنیا کے ہیڈ آف ڈیلیگیشن ہیں ان کو پریزیڈنٹ انوائٹ کرتا ہے ادھر ڈھائی گھنٹے تقریباً ڈھائی گھنٹے ہمارے وزر اعظم صاحب منتظر رہے اس جب میرا نمبر آئے گا تو میں جا کے ہینڈشیک کروں گا تصویر بنواؤں گا انہوں نے اتنا بخت انتظار کرنے کے بعد تصویر بھی اتروائی اور اس کے بعد وہ دو ڈھائی میں انڈکٹی منٹ کی میٹنگ تھی یعنی کہ وہ تھا بیسیکلی ایکسچینج کرنے کا وقت تھا اور اس کو انہوں نے پوری لمبی جوڑی پریس ریلیز ملاقات ہوئی فلاں ہوا فلاں ہوا کر کے بتائیں نا کہ چودری کے ساتھ ملاقات ہی جی 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 کہ یہاں ساڈی بھی ویلیو بنے ہاں کہ ہماری دیکھیں اتنی ویلیو ہماری ملاقات ہوئی ہے جو ماں پہ کیا تھا جی اب سیجویشن یہ ہے کہ میں تو یہ میں تو یہ نہیں کہا رہا جو مرسوی ہو انٹریکشنل ڈیپلومیسی میں ظاہر ہے کہ فورن نیجر کے ریاکشن جو بائیڈن کے آنے کے بعد سٹل چینجز ہوئی بریزل کے حوالے سے جائر بول سناروں کے ساتھ کیا ہوا لولا ڈیسل با کیسے آئے کیا افغانستان یوکرین رشا چائنہ چار جنوری کا چار فروری کا جو پہلا وزٹ تھا جو بائیڈن کا جس میں سٹیٹ اپارٹمنٹ جا کے اس نے اپنے برادر کانٹورز رکھے کہ میری فارن پولیسی یہ ہوگی کہ سب سے سیریس سب کمپیٹیٹر ہمارا چائنہ ہے اور اس کے لیے میں نئی الائنسی بناؤں گا پرانی جو اتحاد ہیں ان کو ریپیر کروں گا امریکہ ڈیپلومیسی 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 ڈو تین دفعہ اس نے یہ بات کہی اور پھر وہ قوارڈ اور یہ ساری چیزوں اس نے ریوائیڈ کی اس کو پر افیکٹیبلی کام کرنا شروع کیا تو وہ ایک چینج تو آتی ہے سیٹل چینج ہوتی ہے فوری ابراپٹ چینج نہیں ہوتی لیکن ڈانالڈ ٹرمپ آئے گا تو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی نویت ریفرنٹ ہوگی جو اس کے دور میں وہ نہیں ہوگی افغانستان کے حوالے سے یوکرین رشا کے حوالے سے کیا پولیسی ہوتی ہے پھر کائنا کے حوالے سے ہلیا کے حوالے سے ایک تونہ سا چینج آنا ہے صحیح اور اس میں ڈانالڈ ٹرمپ کا سٹائل تو یہ تھا جو بائیڈن نے تو بلکل ایک اور قسم کی وہ رکھی نا شیجن پنگ کے ساتھ ڈانالڈ ٹرم نے تو مارالاگو بیچ فلوریڈا میں اپنا جو اس کا وہاں پہ بیچ پہ ریزورٹ ہے وہاں پہ مروب کرنے کے لیے جب کھانا کھا لیا چینی صدر کے ساتھ تو مولٹن لاوہ کےک چل رہا تھا کھانا کھایا جائے اس کے بعد میتھے کا دور چلتا ہے تو میتھے کے دور میں وہ کہتا ہے اس کو شیجن پنگ کو امپریس کرنے کے لیے ریپورٹڈ ہے میں جی جی وہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی ٹیبل کے نیچے بیٹھ کتے نہیں دیکھ رہا تھا یہ جو جو چیزیں ریپورٹ ہوئی تھیں اور آہ ملٹیپل سورسز میں اس کو ریپورٹ کیا اس نے کہا کہ شیجن پنگ کو کہ شیجن پنگ تمہیں پتہ ہے کہ جس پر تم دنیا کا سب سے بہترین مولٹن لاوہ کے کھا رہے ہو اس وقت پچاس مزائل بر طرف تاری سے شام میں امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے بڑھ رہے ہیں جس وقت یہ نوالہ تمہارے حلق سے نیچے اتر کے تمہارے پیٹ تک نہیں پہنچا ہوگا امریکہ کے دشمنوں کا کلہ کھاما ہو چکا ہوگا اچھا برتری ثابت کر رہے ہیں تو اس کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے جو بیٹن کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے تو اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ تو ایسا نکبال کی ٹویٹس کے سکرین شوٹ پہ ٹیک کریں گے ڈانلڈ ٹرم کی جب ڈانلڈ ٹرم واپس آئے گا تو تو ٹوٹر کے اگر اگر اپس 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 بات سن ہے تو وہ پھر اس پہ بھی ڈیفرٹر پہ کرتا ہے خود استعمال دیکھتا ہے اس کو بھی پتا ہے کس سے ہوا اور اس وقت سے اب تک کم از کم تین چار مرتبہ آ اس نے امران خان کا تسکرہ کیا ہے تو سم ہاؤ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے میاں صاحب کو ایک تو اپنے پرائم چاہیے اور اگلی دعا کرنی چاہیے کیونکہ ڈانالڈ ٹرم بن گیا ہے پی ٹی آئی والوں نے اس کو ٹیک کر کر کے مت مار دینی ہے کہ یہ ان کی سٹیٹمنٹس نگال کے پریس کونفنسوں میں جو ڈانالڈ ٹرم کو لٹاڑتے رہے انہوں نے نیچے سب ٹائٹلنگ بھی کرنی ہے اور جس طرح وہ بیل کے سامنے سرخ کپڑا لے کے نہیں کھڑا ہو جاتا تو انہوں نے وہ میہ ساتھ کو پر سرخ کپڑا لگا نا کے نا ٹرم کے سامنے گھڑا کر دے نا کہ ٹکر مار تو یہ صورتحال ٹرکی ہو گیا ہم ناوٹ سینگ کہ گو ٹو ٹی ایکسٹینٹ کے یہاں پر کوئی کوئی ان کے خلاف ہو جائے گا لیکن نیائے صاحب کو ایک مرتبہ مزہ ضرور چکھیں گے وہ کہ ان کی پارٹی اس دنکے سے ٹرم کے خلاف پولیٹیکس کرتی رہی تو بڑا انٹریسٹنگ سنینی ہوگا الیکشن آپ کو پتا ہے آپ دنیا میں آپ کو چالیس پیاس ملکوں میں ہی ساری الیکشن ہے ویڈیو بھی بڑی طبیل ہوگی تو آپ خدا حافظ کرلیں شہد ہے بہت شکریہ حسان اکوی آپ کے تجزئے کا کمیٹ ساکھ میں ضرور بتائی گئے ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ